کال میں دین ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لاتھیاں اور تیل میں بھگوئی ہوئی لاتھیاں اور آپ کے بھی سارے مدرسے پنجاب میں ہی ہیں اور اس کے اثارات کیا ہوں گے کیا اس ملک کو آپ انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے آپ دھر لیے جائیں گے ان سب لوگوں کی پرانی تاریخ یہ ہے کہ یہ مل کر کھیلتے ہیں اور پاؤں زمین پہ بھی رکھتے ہیں آپ بھی پہلے اسی طرح سیاست کرتے تھے پہلی دفعہ آپ بفر گئے ہیں اور آپ مولا جٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں بڑا افسوس ہے آپ اعترام ہے آپ کا آپ قابل دین کے ایک رہنماں ہیں لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس ملک میں خانہ جنگی اور انارکی ہوئی تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان گئی ہوگا میں پھر یہ دورانا چاہتا ہوں عمران خان جیتے گا انشاءاللہ لیکن اگر ریزلٹ کوئی اور ہو جاتا ہے تو عمران خان کی تین ہفتے میں مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں یہ باتیں ساری جو میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ آٹا چینی اور دال اور گھی کے بھاؤ ساری قوم میرا مزاق اڑاتی تھی جب میں کیبنٹ میں پیش کرتا تھا آج لالہ ویلی میں مجھ سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ آٹا اتنا مہنگا ہے یا چینی اتنی مہنگی ہے یا پٹرول یہ صورتحال ہے تین مہینے سے آپ کی سوئی فسی ہوئی ہے میں تین مہینے پہلے کہتا تھا آپ تئیس مارچ کو نہیں آئیں گے آپ پچیس کو آئیں گے پورا ہماری انتظامیاں سے آپ کی سیکنڈ ڈیٹرشپ بات کریں راستوں کا تیین کریں آپ کو سیو پیکش دیں گے محفوظ راستوں سے آپ کو لائیں گے اور اسی طرح ستائیس کے جلسوں کو بھی پوری پروٹیکشن دیں گے اور اگر آپ نے بھی جلسہ کرنا ہے تو آپ کی لیڈرشپ ڈی سی اسلام آباد سے میٹنگ کریں کوئی فرق نہیں بڑھتا یہاں پہلے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہاں ایک دھرنا دیا تھا جلسہ کیا تھا لیکن کسی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی لوگوں کی جان اور مال کی پروٹیکشن کرنا یہ وزارت داخلہ کا کام ہے اور یہ عام کام کر کے دکھائیں گے چاہے اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ لے کر وہ امن و امان کے مسئلے پیدا کر کے دہشتگردی کی فضا کر کے کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل تھریٹس ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے امن و امان کے معاملات ہیں یہ دیکھنا صرف حکومت کا کام نہیں اپوزیشن کا بھی کام ہے اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحقام کی طرف منتقل ہو جائے جمہوری عدم استحقام کی طرف منتقل ہو جائے اور اس کی سزا آپ کو ملے گی آپ چوکوں میں ازانے دیں گے دس سال تک آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور پاکستان کے ادارے پاکستان کی پولیس پاکستان کی رینجرز پاکستان کی ایف سی پوری صلاحیت رکھتی ہے اللہ کے حکم سے ابھی ہم نے ایک ایک ہزار آدمی طلب کیا ہے بیس تاریخ سے لے کے دو تاریخ تک اگر ضرورت پیش آئی تو ایک ایک ہزار کا اور اضافہ کر دیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے گا شاٹ سوال آف کورس ہمیں بلکل نارمل میں نے کہا وہ اپنا راستہ ہم سے تیع کریں پوری پروٹیکشن کریں گے پی ٹی آئی ستائیس کو ڈی چاک میں جلسہ کر رہی ہے ان کے راستے بھی تیع کریں گے سر رات کو پرویز الائی صاحب کا اٹریڈیو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ امت سے پاس بہدور ہو رہے ہیں میں اس مسئلے پہ پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر ان سے ڈیل کر رہے ہیں میں کسی مذاکراتی اتحادیوں سے مجھے امید ہے میں ایمکی ایم کو بچپن سے جانتا ہوں جس وقت وہ مہاجر سٹوڈنٹ آرگنیزیشن تھی ان پارٹیوں سے اسد عمر اور لیاقت خٹک بات چیت کر رہے ہیں میرا نہ کسی سے رابطہ ہے نہ کسی سے بات کر رہا ہوں ان سے کہوں گا ضرور کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اور پچیس تاریخ سے سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی پچیس تاریخ تک اتحادیوں کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کدھر ہیں اور پچیس تاریخ کے بعد انشاءاللہ عمران خان کا مضبوط سنیرہ اور مقبولیت کا دور شروع ہوگا اور میں حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پچھلے تین ہفتوں میں عمران خان زیادہ مقبول ہوا ہے عوام میں وہ میں نے کر دی اس کا اکل مندوں کا میں مخادم ہوں میں بے وقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں بچ جو میں کہنا تھا وہ کہہ دیا ہمیں بے وقوفوں سے مخاطب نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں میں نے ایک بات جرنل کی تھی وہ برا مناغے کم از کم میں الیکشن تک کسی کو میری وجہ سے کوئی نراز نہ ہو اس کے بعد میں دیکھوں گا کیا کہہ رہا جائے جی سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور الیکشن کے نتیجے پہ بھی آپ کو پتا لگ جائے گا اور اس کے بعد بھی پتا لگ جائے گا میں سیاسی بصیرت میں عمران خان کو جیتا ہوا لے گا اللہ میری بات کا وزن رکھے اللہ نبی کے صدقے میں میری بات کو عزت دے میں عمران خان کو بائیس تیس چوبیس تو مصروف ہے ہوا اسی ہے پچیس کو پریس کا آرمی کی پریڈ ہے پچیس تاریخ کے بعد اور عمران خان کو مضبوط ہوتا دیکھ رہا ہوں اور عمران خان کو جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں میری سیاست سوچ آخری تیرا سوال ہوتا ہے ابھی یہ کہ اللہ آپ کا والا کرے میرا خیالہ عمران خان صاحب نے لیٹ جلسے شروع کیے اس سے پہلے کرنے چاہیے تھے دیکھیں انٹیریئر منسٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خصہ ہے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے سو سیکیورٹی کے معاملات جو اسٹیبلشمنٹ اور انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ ایک ہے سیاست سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دور ہے بہت اچھی بات ہے تاکہ کل یہ رونا پٹنا نہیں ڈالیں گے کہ ہم آرگے ہمیں اروا دیا گیا آخری میرے خان کا سوال پسند دیا سیکس صاحب ویپلز پارٹی اور آوامی نیشنل پارٹی کی پی ڈی ایم و ویمس کی ہوئی ہے کیا کہیں گے آوامی نیشنل پارٹی ہے کہیں ابھی میں تو آوامی نیشنل پارٹی کو جانتا ہوں جس وقت میں پاجہ خان کے ساتھ تھا یا میرے ولی خان صاحب تھے یہ کوئی ایمل ویمل کیا ہے میں نہیں جانتا اس کو فضل الرحمن پر ہو رہی ہے وہ تو